مکہ والے آگئے کہ اللہ کرسول ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے کہ آپ صفحہ پہاڑی کو سونے کی بنوا دیں مزدوری بچارے کرتے تھے یاد پھر تجارت کرتے تھے تو سونے کی بنوا دیں پھر ہم ایمان لائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بندے کے ایمان لانے کے خواش مانتے ہیں سب کے گھروں میں جا کر منتے کرتے تھے کہ مسلمان ہو جو تو آپ نے اللہ سے ارتیاء کر دی کہ اللہ میری قوم سونے کا پاڑ مانگتی ہے تو جبرائیل آگئے اللہ کی محبوب اللہ نے دو اپشن دیئے ہیں پہلا اپشن یہ تھا کہ ان کی خواش کے مطابق صبح تک صفحہ پہاڑی سونے کی بن جائے گی اور دوسرا اپشن تھا کہ ان کے لئے توبہ اور رحمت کا دروازہ تاک قیامت کھول دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اپشن فوراں چھوڑ دیا کہ نہیں یہ تو نہیں چاہیے مجھے میری امت کے لئے یہ سونا نہیں چاہیے اور دوسرا اپشن آپ نے لے لیا کہ تاک قیامت گناہگار توبہ کرتے رہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو بخشش ملتی رہے اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی رہیں تو آپ نے فرمایا یہ دروازہ جب تک سورج مغرب سے تلو نہیں ہوتا تب تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے جب بھی بندہ گناہگار تھک جائے گناہگار ایک تو ہے نا کہ وہ اس کو موقع نہیں مل رہا ایک ہے کہ گناہ کر کر کے تھک بھی جائے تب آ جائے تو یہ شیطان لائین نے قسم کھائی دی کہ اللہ تیری عزت کی قسم جب تک یہ ابن آدم زندہ ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں گناہ کرتا رہوں گا تو اللہ نے بھی اپنی تین قسمیں کھا کے کہا تھا کہ مجھے میرے جلال میری عزت میرے بلاند مرتبے کی قسم تو ساری ساری زندگی ان سے گناہ کرائے گا اور میرے بندے نے ایک دفعہ آ کر میرے سامنے جوکے شرمندگی سے ندامہ سے کہا اللہ معاف فرما دے تو میں نے ساری زندگی کے معاف کر دے ماشاءاللہ صرف معافی نہیں کرنے بلکہ فرمایا کہ اللہ ان گناہگاروں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو یہ توبہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی بندے کو اس کا احساس ہو جائے تو سب سے پہلے ہے کہ شرمندگی کہ مجھ سے یہ ظلم ہو گیا ہے یہ میں نے جرم کر لیا اپنے رب کی نافرمانی کر لیا پہلے ندامت اور اگر آنکھوں سے ایک آنسو نکل آیا تو وہ ساری زندگی کے سیانیوں کو دونے کے لیے کافی ہے ایک آنسو صرف اور اس ندامت کے بعد پھر پختہ عظم کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اس پختہ عظم کے ساتھ اپنے راب کے سامنے دو رکعت نفل پڑھ کے سجدے میں کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ سب معاف کر دیتا ہے ماشاءاللہ یہ پکی توبہ ہے لیکن توبہ وہ نہ نہ ہو جسرم وہ کہتے ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹنے کی بھی دو صورتیں ہیں سچی خالص توبہ کرو کہ یہ اس نے پکی تھی لیکن پھر شیطان غالب آگیا پھر نفس امارہ غالب آگیا پھر شہوات غالب آگئی پھر دوستوں نے عبارہ محول کا اثر ہو گیا پھر ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب گناہ کر کے آتا ہے نا تو آکر کہتا ہے میرے مالک میرے سونے ربا معاف فرما دے تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو پتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے وہ گناہوں کی توبہ بھی مقبول کرتا ہے بخش بھی دیتا ہے اور اگر کوئی توبہ نہ کرے تو وہ اس پکڑ بھی لیتا ہے معافتہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا دوسری مرتبہ پھر آگیا تیسری مرتبہ پھر آگیا چوتھی مرتبہ پھر آگیا اور آ کر کہتا ہے اللہ معاف فرما دے گلتی ہوگی تو اللہ پھر کہتا دیکھو میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر باز پرس بھی کرتا ہے تو یہ بندہ معافیاں مانگ رہا ہے تو تم گوہ جو میں نے اس کو معاف کر دیا اور دوسری چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا ایک تو یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے تو وہ پکی توبہ کرتا رہے جب تک کرتا رہے گا اللہ معاف کرتا رہتا ہے اور ایک ہے وہ مجرم کہ اللہ نے رات کی اندھیرے میں اس کے گناہ پر پردہ ڈالا کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ کیا کاروئی کر کے گیا ہے اور صبح کو اٹھ کر اپنے دوستوں کی محفل میں خود ہی بتاتا پھرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن اللہ المجاہرین میری امت کے ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا لیکن یہ جو جرعت مند یہ باغی ہے نا جو سرعام اعلان کرتا پھرتا اپنے گناہوں گا اس کو معافی نہیں ملے گی جو شوقیہ محفل گرم کرنے کے لئے لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے بقاعدہ کہ میں نے یہ کاروئی کی اس کو معافی نہیں تو جرم کے احساس کے ساتھ ندامت کے ساتھ پختہ آدم کے ساتھ کے آئندہ میں اس طرف دیکھوں گا بھی نہیں توبہ کر لے تو یہ پکی توبہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو توبہ کرنے کے لئے ایک شخص آیا کہنا اللہ کے سر گناہ ہو گئے آپ نے فرما جاؤ وضو کرو اور دو رکت نفل پڑ کے اللہ سے توبہ کر لو تو یہ بہترین انداز ہے اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے کسی کاک چھینہ ہوا ہے حق تلفی کی ہوئی ہے تو اس کے حق کو بھی واپس لوٹائے اس سے بھی معذرت کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کے عطا فرما دیتے ہیں